السلام علیکم دوستو آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفومیٹیو لاؤنج کی ایک نئی وڈیو کے ساتھ دوستو سولہ نومبر 1989 کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن نیشنل سٹیڈیم کراچی میں وہ منظر کوئی بھی نہیں بھولے گا جب ایک جانب گیند 18 سال کے جوشیلے پاکستانی فاسٹ بولر کے ہاتھ میں تھی اور دوسری جانب کریز پر سولہ برس کا ایک باصلاحیت بیٹس مین بیٹ تھامے موجود تھا یہ فاسٹ بولر وکار یونس تھے جبکہ بیٹس مین کا نام سچن ٹنڈول کر تھا اس نے اتفاق کہ دونوں کا یہ اولین ٹیسٹ میچ تھا آنے والے برسوں میں دونوں نے اپنی دھاک بٹھائی لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میں ان دونوں کھلاریوں کا ٹیلنٹ دنیا پر ظاہر ہو گیا تھا وکار یونس نے اس روز انڈیا کی گرنے والی چھے میں سے چار وپٹیں حاصل کی تھی جن میں سنجے منجریکر منوج پرباکر سچن ٹڈول کر اور کپل دیو شامل تھے اور اسی خوشی کے ساتھ انہوں نے اس روز اپنی اٹھارویں سال گرہ بھی منائی تھی وسیم اکرم کے بعد وکار یونس کی شکل میں ایک اور محلک ہتیار پاکستان ٹیم کے اسلح خانے کا حصہ بن جانا بڑی اہمیت رکھتا تھا کیونکہ سب جانتے تھے کہ امران خان کی بولنگ کی رفتار وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی تھی اور ٹیم کو دونوں اینڈ سے شولے برسانے والی بولنگ کی ضرورت تھی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ آنے والا دور دو ڈبلیوز ریاین وسیم اکرم اور وکار یونس کا تھا وکار یونس کی زندگی کے ابتدائی دور پر نظر ڈالیں تو اس میں وہ ایک مقام سے دوسرے اور دوسری جگہ سے تیسری اور پھر چوتھی جگہ سفر تیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی در حقیقت ایک سفر ہے بچپن اور لڑپن کا بڑا حصہ ہوسٹل میں گزارا جب کرکٹ کھیلنے شروع کی تو ہوتل دیکھے فیمی لائف کچھ اس انداز کی رہی کہ میں نے مختلف شہروں میں وقت گزارا کبھی شارجہ اور دبائی تو کبھی ابو دہبی میں قیام رہا پاکستان میں رہتے ہوئے لاہور، وہاڑی اور بہاولپور میری زندگی کا حصہ بنے وہ جو کہتے ہیں نا کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا تو بہت ہی زبردست انداز میں یہ پانی پیا وکار یونس بتاتے ہیں کہ جب میں آٹھویں جماعت میں تھا تو مجھے بہاولپور بھیج دیا گیا میں نے صادق پبلک سکول سے میٹرک کیا مجھے کرکٹ سے کبھی بھی اس طرح دلچسپی نہیں تھی جیسے عام طور پر لڑکوں کو جنون ہوتا ہے میں سکول کی کرکٹ ٹیم میں ضرور کھیلا لیکن میں دوسرے کھیلوں میں بہت آگے تھا وکار یونس کہتے ہیں کہ جب وہ دسویں جماعت میں آئے تو تب کرکٹ میں ان کی دلچسپی بڑھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بہاولپور میں پہلی بار سپائکز خریدے تھے دوسروں کو دیکھ کر مجھے بھی سپائکز پہن کر کھیلنے کا شوک ہوا تھا اور میں نے کھیلوں کے سمان کی ایک چھوٹی سی دکان سے ہاتھ کے بنے ہوئے دیسی سپائکز بنوائے لیکن انہوں نے میرے پیر زخمی کر ڈالے پیروں سے خون بہنے لگا کیونکہ میں جس تیز رفتاری سے بھاگتا ہوئے بولنگ کرتا تھا اس وجہ سے وہ سپائکز چل نہیں پائے وکار یونس اپنے کریئر پر عمران خان کے اثر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یو بی ایل اور دلی کی ٹیموں کے درمیان سپر ویلز کپ کا میچ تھا جس میں انہیں سلیم جعفر کے انفٹ ہونے کی وجہ سے کھیلنے کا موقع ملا عمران خان نے ٹی وی پر مجھے بولنگ کرتے ہوئے دیکھا اور میری سپیڈ سے متاثر ہوئے اور انہی کی وجہ سے میں شاد جامع ہونے والے ٹورنمنٹ کی ٹیم میں شامل ہوا سلیکٹرز کا خیال تھا کہ وکار یونس ابھی انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے تیار نہیں لیکن عمران خان مصر تھے کہ وکار یونس کو ٹیم میں ہونا چاہیے وکار یونس سن 1989 میں بینل اقوامی کرکٹ میں آئے تھے اور اگلے ہی سال وہ کاؤنٹی کرکٹ میں اپنی تیز رفتار بولنگ سے حریف بیٹسمنوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئے انہیں کاؤنٹی کرکٹ تک پہنچانے میں بھی عمران خان کا ہی ہاتھ تھا عمران خان نے اپنے کاؤنٹی سسیکس کے کپتان پال پارکر اور کوچ نارمن گفرٹ سے بات کی اور انہیں بتایا کہ ان کے پاس ایک ایسا سٹرائک بولر ہے جو بہت مختلف اور منفرد ہے اور کہا کہ آپ لوگ اسے سائن کر لیں تو اچھا ہوگا ورنہ اگلے سال کوئی اور اسے لے جائے گا عمران خان کے کہنے کے باوجود ان کی کاؤنٹی ٹیم نے وکار یونس کو نہ کر دی اس کے بعد عمران خان کی شاجہ ٹورنمنٹ کے موقع پر اپنے پرانے ساتھی ای این گریک سے ملاقات ہوئی جو سرے کاؤنٹی کے کپتان تھے تو انہوں نے ان سے وکار یونس کے لیے بات کی سرے کاؤنٹی فاسٹ بولر ٹونی گری کی فٹنس سے پریشان تھی عمران خان نے وکار یونس سے یہ تک کہا کہ اگر سرے کاؤنٹی انہیں فوری طور پر پیسے نہ بھی دے تو تب بھی وہاں جا کر قسمت آزمائی کریں ان کے کہنے پر وکار یونس آول گراؤنٹ پہلی بار گئے جہاں ای این گریک نے انہیں سیکنڈ الیون کی طرف سے کھیلنے کا موقع فراہم کیا لیکن اس کے بعد وہ کاؤنٹی چیمپنشیپ اور دوسرے ٹورنیمنٹس بھی کھیل رہے تھے سرے کاؤنٹی نے وکار یونس سے جو پہلا معاہدہ کیا وہ صرف سات ہزار پاؤنگ کا تھا اس سیزن میں انہوں نے عمدہ بالنگ کرتے ہوئے ستاون وکٹے حاصل کر ڈالی اور گراؤنڈ میں موجود کھلاری ہی نہیں امپائر بھی ان کی تیز رفتاری دیکھ کر حیران رہ گئے تھے وکار یونس کے پہلے کاؤنٹی میچ میں امپائرنگ کرنے والے جان ہولڈر کا کہنا تھا کہ میں نے وکار یونس کو جب انڈیا میں نہرو کپ میں بولنگ کرتے ہوئے دیکھا اور اب دیکھ رہا ہوں تو وہ مختلف بولر ہیں اور وہ بہت تیز بولنگ کر رہے ہیں وکار یونس کی شاندار بولنگ اور تیز رفتاری دیکھ کر سرے کاؤنٹی نے اندازہ لگا لیا کہ اس ٹیلنٹ کو ہاتھ سے نکل جانے دینا کتنا بڑا نقصان ہوگا لہٰذا اس نے پانچ سال کا معاہدہ کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی وکار یونس نے اپنے دوسرے ہی سیزن میں تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 113 فسٹ کلاس وکٹیں حاصل کی جن میں 13 مرتبہ اننگز میں پانچ یا زائد اور دو مرتبہ میچ میں دس یا زائد وکٹوں کی شاندار کارگردگی شامل تھی وزڈن نے وکار یونس کو اس غیر معمولی کارگردگی پر ہر سال کے پانچ بہترین کرکیٹرز میں شامل کیا یہ وہ دور تھا جب وکار یونس کی بولنگ اپنے آروج پر تھی وہ بیٹس مینوں پر خوف کی علامت بنے ہوئے تھے ان کی خطرناک یورکر بیٹس مینوں کے پنجے بری طرح زخمی کر رہے تھے اگر وہ زخمی ہونے سے بچ جاتے تو یا ال بی ڈبلی ہو جاتے یا پھر فضاء میں سٹمپس اڑتی تھی کرکیٹر اور صحافی سائمن ہیویز کا یہ جملہ مشہور ہے کہ وکار یونس کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو ہیلمٹ کی ضرورت نہیں پنجے بچانے کے لیے سٹیل کیپ ہونا ضروری ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی کئی بیٹس مین وکار یونس کی خطرناک سوئنگ یورکر کا نشانہ بنے جن میں ویسٹ انڈیز کے برائن لارا یہ بات کبھی نہیں بھول سکتے کہ وکار یونس کو لگتا دو چوکے لگانے کے بعد وہ یورکر پر اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گر پڑے اور بولڈ ہو گئے دوستو اب ہم بات کریں گے ٹو ڈبلیوز کی مشہور جوڑی وسیم اکرم وکار یونس کی جوڑی کے مطالق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرکٹ کی تاریخ کی چند بہترین فاسٹ بولنگ جوڑیوں میں سے ایک ہے جس نے پاکستانی ٹیم کی فتوحات میں قلیدی کردار ادا کیا وکار یونس بتاتے ہیں کہ وسیم بھائی مجھ سے سینئر تھے جب میں ٹیم میں آیا تو اس وقت وہ سپر سٹار تھے یہ وہ وقت تھا جب انہیں کوئی چیلنج کرنے والا بولر نہ تھا اس زمانے میں سلیم جعفر عظیم حفیظ اور محسن کمال ہوا کرتے تھے میں نے جب کاؤنٹی کرکٹ میں وکٹے لینا شروع کی تو میں ان کے مقابلے پر آ چکا تھا ان کی عزت اپنی جگہ لیکن فیلڈ میں چیلنج مختلف بات تھی اس وقت وہ لنکا شائر کی طرف سے کھیل رہے تھے ہم دونوں کے درمیان مقابلے کا پاکستانی ٹیم کو بھی فائدہ ہوا اور ہم نے پاکستان کو کئی سیریز جتوائیں وقاع یونیس کی اس بات کو اگر ہم آداد و شمار میں دیکھیں تو یہ دونوں فاسٹ بولرز 61 ٹیسٹ میچوں میں ایک ساتھ کھیلے ہیں ان 61 ٹیسٹ میچوں میں وسیم اکرم نے 282 وقتیں حاصل کی جبکہ وقاع یونیس کی حاصل کردہ وقتوں کی تعداد 277 ہے یعنی دونوں نے اکٹھے کھیلتے ہوئے 569 وقتیں حاصل کی ہیں دوستو یہاں ہم آپ کو یہ بتانا نہیں بولیں گے کہ دنیا کے تیز ترین ایتلیٹ یوسین بولٹ بھی وقاع یونیس کے زبدست مدا ہیں یوسین بولٹ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اپنے بچمن میں وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بہت پسند کرتے تھے اور وقاع یونیس کی تیز بولنگ کے وہ دیوانے تھے وقاع یونیس کہتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ یوسین بولٹ سے ملاقات کریں لیکن ابھی تک ملاقات نہیں ہو پائی تو دوستو آج ہی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو آج ہی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیار کیے گا اللہ حافظ